ارے اک اور جھوٹوں پر قیامت آنے دالی ہے ارے اک اور جھوٹوں پر قیامت آنے دالی ہے ارے اک اور جھوٹوں پر قیامت آنے دالی ہے پیارے بھائیو جیسا کہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم مسلمان ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے قول صدیت سے کام لینا ہے اور ہمارے جو بزرگ تھے ان کو اپنے کردار کے بارے میں اس حد تک پریشانی ہوتی تھی کہ مثلا آپ لوگوں نے ضرور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا جس میں آپ نے اپنی ذاتی اشرفیاں دریاء میں بہا دیں لیکن یہ برداشت نہ کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہونے والے ایک شخص ایک لیڈر ایک امام کی اوپر یہ الزام بھی لگے کہ اس نے چوری کی ہے پہرے بھائیو یہ سب کچھ کہنے کی وجہ یہ بنی کہ ہم جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں اس دکھ کا اظہار کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو جو غیرمدی دوست ہیں ہمارے جو غیرمدی بھائی ہیں ان کے لیڈران جن کو بہت شوق ہے لیڈر بننے کا ان کا جو کردار ہے اس میں ایک بات ہم بہت زیادہ کومن پاتے ہیں مشترکہ پاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اپنی جھوٹ پر شروندہ بھی نہیں ہوتے ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ عرصہ قبل یہ جو محترم شمس الدین صاحب ہیں ان کی بارے میں ان کو بھی لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے ان کی بارے میں بے شمار ایسی ویڈیوز بنا کر ان کے کردار کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا آج ہم یہ جو مولانا سہیل باوہ صاحب رہنما تحریک ختم نبوت یورپ یعنی گویا کہ یہ پورے جو یورپ میں جو تحریک ختم نبوت ہیں اس کے رہنما ہیں یہ خود انہوں نے اپنی اس ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کا ایک جھوٹ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنے کا عادی ہو جھوٹ بول جائے اور پھر اس کے اوپر شبرندہ بھی نہ ہو اس وہ شخص اور ایسے اشخاص میرے بھائیو کبھی بھی ہمارے پیارے اور سچے مذہب اسلام کے نمائندہ نہیں ہو سکتے اور جو مرضی ہوں پیسے بنانے کے لیے جو مرضی آپ ان کو کہلنے کی یہ کاروبار کرتے ہیں لیکن یہ شخص اسلام کے نمائندہ نہیں ہو سکتے پہرے بھائیو ہوا کچھ یوں کہ پچیس اکتوبر کو خاکسار کا ایک کالم جنگ اخبار یہاں لندن کا جو جنگ اخبار ہے اس میں شائع ہوا اور وہ بھی انشاءاللہ خاکسار اس ویڈیو کے ساتھ اپلوڈ کر دے گا آپ خود بھی ضرور پڑھئے اور دوسروں کو بھی آگے شیئر کیجئے گا اب مولوی حضرات کیونکہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں اصل حقائق کہیں یہ وامن ناس تک نہ پہن جائیں اسی لیے پابندیاں اور پابندیاں اور نہ جانے کیا کچھ ہر طرف پابندیاں ہی لگانے کی یہ لوگ کوشش کیا کرتے ہیں کبھی جماعت کے کتابوں پر پابندیاں کبھی جماعت کے بولنے پر پابندیاں وغیرہ 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 آپ سب لوگوں کو اس بات کا علم ہے اور مزے کی بات یہ میرے بھائیوں کے پابندیاں وغیرہ لگانے کے بعد پھر یہ نعرہ لگائیں گے کہ قادیانی صرف مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیں تو جناب وہ احمدیہ سے طائب ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ سبحان اللہ میں ان کو بار بار یہ کہا کرتا ہوں ہمارے باقی دوست بھی کہا کرتے ہیں کہ مولوی حضرات اگر یہ اتنا ہی آسان حل ہے تو پاکستان جیسے ممالک سے جماعت کی کتابوں سے حضرت مرزا صاحب کی کتابوں سے پابندیاں اٹھواؤ تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن بہرحال جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو ناظرین جیسے میں آپ کو بتلا رہا تھا یہ مضمون جو ہے یہ خاکسار کا جب چھپا اور چونکہ اس مضمون میں الحمدللہ اللہ تعالی کی فضل سے جماعت کا جو اصل محقف ہے جو جماعت بار بار بیان کرتی ہے یہ نہیں کہ کہ کوئی میں نے پہلی دفعہ یہ جو ہے وہ مضمون یہاں پہ لکھ دیا اس طرح کا جماعت کا یہ محقف جماعت بار بار اور ہر بار یہی محقف بیان کرتی ہے اور وہ محقف جس محقف کو یہ مولوی حضرات عوام سے چونکہ چھپاتے ہیں اسی لیے جو باقی مولویوں مولوی حضرات کو تو جو تن بدن میں آگ لگی لیکن یہ جو حضرت ہیں جن کے میں نے آپ کو بھی یہ ویڈیو یہ ہے ان کی دکھلائی ان کا نام ہے مولانا سحیل باوہ صاحب ان کو اور ختم نبوت جو یوکے والے ہیں ان کو لگتا ہے کوئی بہت زیادہ ہی تکلیف ہوئی چنانچہ اسی روز ایک کھولے خط کے ذریعے ادارہ ختم نبوت لندن کا ایک پیغام بھی خاک سار کو مضحول ہوا جس کا پول انشاءاللہ اور جو بات آگے چلی وہ انشاءاللہ خاک سار اپنی اگلی ویڈیو میں اس بارے میں کچھ عرض کرے گا لیکن آج کی اس ویڈیو سے جو تعلق ہے جس بات کا وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو خاک سار کو اسی روز یعنی پچیس اکتوبر کو دو عدد اشخاص کی فون کور محصول ہوئیں دونوں اکٹھے بات کر رہے تھے اور ایک کا نام عبداللہ خان تھا دوسرے نے اپنا نام فہیم بتلایا پیارے بھائیو اسی دن خاک سار کو ایک گروپ علماء امت اور عدد قادیانیت میں ایڈ کیا گیا اور فہیم صاحب جو ہیں جنہوں نے وہ فون پہ بات کی تھی ان کے ساتھ کچھ ہلکی بھلکی گفتگو ہوئی اس کے بعد ہوا یہ کہ اس سے اگلے روز چونکہ ایک سلسلہ چر رہا تھا کھلے خطوط کا تو مجھے جن صاحب نے ورس اپ گروپوں میں ان کا پہلا خط جو ہیں وہ سپریٹ کیا تھا ان کی طرف سے یہ میسج مصول ہوا کہ جو سحیل بابا صاحب سے آپ رابطہ کر لیں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے انہوں نے مجھے نمبر دیا ان کا اور جیسا کہ خاک سار کو پہلے ہی شک تھا وہ جو نمبر انہوں نے دیا وہ بینے ہی وہی نمبر تھا جو کہ یہ فہیم صاحب جو شخص مجھے فہیم بن کر گفتگو کر رہے تھے یہ انہی کا نمبر جو انہوں نے فہیم صاحب کا نمبر میرے ووبل پہ آیا ہوا تھا وہی نمبر اس صاحب نے دیا اور کس نام سے دیا سحیل باوہ صاحب کے نام سے اس پر ہمیں یقین ہو گیا کہ سحیل باوہ صاحب وہی سحیل باوہ صاحب جو کہ لیڈر بنتے ہیں خطب نبوت کے جناب یورپ کے انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح یہ شمس الدین صاحب وغیرہ کی طرح ایک دوہ پھر جھوٹ سے کام لیا ہے اور اپنا اور تو اور ان کو یہ جررت ہی نہ ہوئی کہ جس دن پہلی دفعہ انہوں نے خاک سار کو فون کیا تھا اپنا اصل نام بتلا دیتے برحال جہاں تک اس گروپ کا تعلق ہے میرے بھائیوں ان لوگوں نے ہمیں ایڈ تو کر لیا لیکن وہی جس طرح جو ہے وہ مچھلی منڈی یہ لوگ بنا دیتے ہیں میں غالباً اکیلا احمدی تھا یا شاید کوئی اور دوست بھی ہوں لیکن یہ سارے وہاں پہ بولنے لگے اور جناب اپنی اپنی کہانی رام کہانی یہ طرح ذات جماعت کی اوپر کرنے یہ وہ سب وہاں پہ اس گروپ میں شروع ہوا بہرے بھائیوں اس کے بعد ہم نے اس گروپ میں یہ لکھا کہ سوہیل بابا صاحب آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے ہمیں علم ہے کہ آپ فہیم نہیں ہیں بلکہ آپ کا نام سوہیل آپ دراصل سوہیل بابا ہے اور اگر آپ نہیں ہیں تو آپ قسم اٹھا لیں کہ نہیں میں تو فہیم ہوں اس کے بعد جو ہلکی سی گفتگو ہوئی وہ ہم آپ کو سنماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی مہترم بات تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے پہلو آپ یہ بتائیں سوہیل بابا صاحب آپ نے یہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا آپ نے مجھے اپنا نام فہیم کیوں بتلایا جی کیا شرمندہ ہے اپنے نام سوہیل بابا سے جزاک اللہ پیارے بھائیوں یہ ذرا غور سے سنیں خاکسار نے جو سلام کہا ہے وہ کس طرح کہا ہے کیونکہ یہ ٹپیکل مولیوں کی طرح یہ اتراز کرنے لگے جو کہ بلکل غلط اتراز تھا سنیں برکاتہو تو یہ اس کو جانبوت کے کیا کہہ رہے ہیں سنیں جناب ذرا تلفز کو ٹھیک کر لی جائے اور یہ ان کے مولیوں کی پرانی عادت ہے یہ جانبوت کے بات کو ادھر ادھر لے کے جائیں گے کیونکہ ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کا جھوٹ پکڑ لیا ہے تو آپ یہ بات کو ادھر ادھر ہی لے کے جائیں گے جی محترم سہیل بابا صاحب اب آپ ادھر ادھر نہ جائیں میں نے الحمدللہ السلام علیکم ورحمد اللہ ببرکاتہو ہی کہہ آپ کے کاموں میں تھوڑا سا فرق لگ رہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ آپ کا نام ہے سہیل بابا انچانچ ختم نبوت یوکے اور آپ مجھے فہیم بتا دیا آپ نے آپ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی آپ کو ضرورت کی پڑی کیا آپ اپنے نام سے شرمندہ ہے محترم یہ بتا دے جزاک اللہ جناف یار سلام تو اس جرہ صحیح طرح اس کے تلفز تو صحیح طرح ادا کر لو اللہ کے بندے جی ناظرین تو وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے یہ اب سہیل بابا صاحب چوڑی پکڑے جانے کے بعد کھمبا نوچ رہے ہیں آگے سنیں کہ آپ کو سہیل بابا صاحب سے بہت زیادہ تکلیف ہے اسی لئے آپ کی زبان سے یہ لفظ جانے ہی رہا ان سے بھی بات کرا دیں گے آپ کی فکر نہ کریں بہت جلدی بات ہوگی آپ ان سے جی ناظرین یہ پھر یہاں پہ جھوٹ بول گئے کہ گویا یہ سہیل بابا نہیں ہے حالانکہ آپ ان کی یہ ویڈیو سنیں میں کہیں سے بھی آپ کو سنا دوں وہی شخصیت وہی آواز کہ میری کتابوں کو کم سے کم تین دفعہ ضرور پہ سنیں کہ آپ کو سہیل بابا صاحب سے بہت زیادہ تکلیف ہے اسی لئے آپ کی زبان سے یہ لفظ جانے ہی رہا کہ میری کتابوں کو کم سے کم تین دفعہ ضرور پہ سنیں کہ آپ کو سہیل بابا صاحب سے بہت زیادہ تکلیف ہے اسی لئے آپ کی زبان سے یہ لفظ جانے ہی رہا جی ناظرین سناب نے یہ سوہیل بابا صاحب ہی ہیں جو کہ ہمارے سامنے یہ جھوٹ بور رہے ہیں کہ گویا یہ فہیم ہیں سبحان اللہ السلام علیکم پردوز راپلیس السلام علیکم آپ پلیس ایک دفعہ کریں تاکہ ایک کریکشن ہونے بھی ضروری ہے اس کی یہ دیکھیں اب وہی بجائے اس کے کہ قسم اٹھائیں اور یہ ہمیں یقین دلائیں کہ یہ نہیں یہ فہیم صاحب ہی ہیں لیکن یہ خشانی بلی کھمبا لو جی جس طرح میں نے کہا یہ اب ادھر ادھر دوڑنے کے چکر میں ہیں بہرحال جی مصرم جی سوہیل بابا صاحب یہ جو آپ کے ہیں نا دو نمبری ہیں یہ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں بارک آتا ہوں کاتو ہوں کو چھوڑیں یہ بولیں یہ بتائیں آپ کیا ہیں سوہیل بابا صاحب آپ نے اپنا نام فہیم کیوں بتایا یہ بتائیں وہ جب انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں بناوں گا نا لوگوں کو بتاؤں گا کہ انچارج یوکے ختمی نبوت انچارج یوکے اتنا بڑا جھوٹا شخص ہے تو وہ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے میں نے بارک آتا ہوں کہا ہے یا کاتو ہوں کہا ہے ہسی بھی آپ کی وہ خسینی جو ہے وہ سن لیں گے انشاءاللہ یہ بتائیں آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا یہ میں کہہ رہا ہوں سمپل سوال کیوں بولا جب آپ کا نام سوہیل بابا ہے اچھنے بڑے انچارج ہیں اب ختمی نبوت یوکے کے تو آپ نے اپنا نام فہیم کیوں بتایا مجھے جزاکاللہ السلام علیکم ساف کہیں تاکہ بات جو ہے آگے شروع ہو صبح سے لوگ سوال کر رہے ہیں آپ سوال کی جوابی نہیں دے رہے ہیں آپ جو بنانا ہے آپ بنائیے آپ خوش رہے ہیں آپ لوگوں کے کامی ہے یہ ویڈیو بنانا ہے اور کیا کر رہا آپ نے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ویڈیو بنانا ہے گفتگو نہیں کرنی سامنے نہیں آنا میدان میں نہیں آنا بس پیچھے اسکرین کے پیچھے چھکے رہنا ہے گفتگو کرتے رہنا ہے آرام سے آپ نے تو اتنا سہیل بابا صاحب آپ آپ بات کوئی درودر نہ لیکن ہے میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں اس شخص کا مریض ہوں جس کے بار کو اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ تغیر فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے ٹھیک ہے یہ چلاکییں کسی اور کن گئیے گا سیدھی بات آپ نے اپنا نام مجھے جھوٹ کیوں بولا آپ نے یہ کہا کہ آپ پر نام فہیم ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں اب ادھر ادھر نہ جائیں ادھر ادھر جانے کا کوئی فیادہ نہیں ہوگا آپ دس ہزار دفعہ بھی ادھر ادھر جائیں گے تو میں نے یہی سوال بار بار آپ کو پوچھوں گا آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا جزاک اللہ کرے نا سلام سلام پیش کرنے سے کیا آپ کو خوف آ رہا ہے بات تو آگے اب کیا کریں گے سلام ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے محترم سحیل بابا صاحب میرے بھائی میرے محترم ہم تو یہ کہتے ہی رہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہم نے سلام نہیں کہنا کیونکہ یہ قادیانی ہے یہ ہم دی ہے ہم تو گتی رہتے ہیں اب یہ ایک طرف رکھ دیں یہ بتائیں کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا آپ کا نام ہے سحیل بابا آپ نے مجھے فہیم کیوں بتایا یہ کون سا اسلام ہے مجھے یہ بتائیں جزاک اللہ ٹھیک ہوا ہے جی جناب اب ٹھیک ہوا ہے بہت دیر کے بعد اب آپ کا ٹھیک ہوگی چلے مان لیتے ہیں جناب محصر سحیل بابا صاحب میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ میری تصحیح کریں اللہ کے فضل سے پہلے ہی ٹھیک تھا آپ کے کانوں میں تھوڑی سے گربڑ تھی اب آپ میری بات کا جواب دیں آپ ہیں ختم نبوت یوکے کے انچارج اتنا بڑا آپ پیسے بناتے ہیں لوگوں سے اتنی آپ میں اخلاقی جرت نہیں کہ آپ ایک کسی احمدی سے بات کریں تو اس کو یہ بتائیں کہ میں سحیل بابا بور رہا ہوں آپ نے مجھے اپنا نام فہیم کیوں بتایا میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کون سا اسلام ہے جھوٹ کیوں بولا آپ نے جزاک اللہ آپ نام کی پیچھے کیوں پڑھے ہیں کل عبداللہ خان صاحب کا نام پوچھ رہے تھے سحیل بابا صاحب کا نام پوچھ رہے ہیں کبھی فہیم صاحب کا نام پوچھ رہے ہیں بھائی ناموں سے آپ کو کیا تکلیف ہے آپ بات کریں بھائی آپ کو سوال کیے گئے ہیں اتنے سارے سوال کیے گئے ہیں آپ سوال کی جوابات کیوں نہیں دیتے بہرے بھائیو اپنے نوٹ کیا یہ صاحب بجائے اس کے کہ قسم اٹھاتے یا معذرت کرتے کہ ہاں میرے سے واقعی غلطی ہو گئی ہے یہ اب پہلے اس بات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی کہ سلام غلط کہہ دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں نام میں کیا رکھا ہے نام کے کیوں پیچھے پڑھ گئے ہیں گویا جو بنیادی اخلاق ہے میرے بھائی کہ قول صدیت سے کام لینا ہے جھوٹ نہیں بولنا وہ ان لوگوں کو اس کے علف بے نہیں پتا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے اور بنتے ہیں چیمپین رہنما اسلامی تنظیموں کے نام نے ہا دیں اسلامی تنظیم ہے لیکن الحمدللہ ہم نے بھی ان کی جان نہیں چھوڑی انجیم علیہ السلام سحیل بابا صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کیوں آپ کو یہ بار بر پوچھ رہا ہوں بات یہ ہے کہ میں نے بھی تو دیکھنا ہے کہ میں نے کس شخص سے بات کر رہا ہوں کیا اس کی حیثیت کیا ہے اسلام اس شخص کو کیا مانتا ہے جو شخص جس شخص کی حیثیت یہ ہو کہ اس کا نام ہو سحیل اور وہ مجھے بتائی کہ اس کا نام فہین ہے تو اسلام مجھے یہ بتلاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اپنا نام ہی اس نے جھوٹ بدا دیا ہے ایسے جھوٹے شخص ایسے جھوٹے بندے سے اسلام یہ مجھے بتلاتا ہے کہ میں پہلے اس کو یہ جھوٹا سمجھوں کہ ہاں یہ بندہ بعد بعد پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عام روزمرہ کی باتوں میں جھوٹ بولنے والا ہے اس کے بعد اگر گفتگو چلتی ہے تو چلاؤں ٹھیک ہے میں اس لیے اس بات پہ سٹرس کر رہا ہوں میں نے بھی تو دیکھنا ہے کہ میں جس بندے سے گفتگو کر رہا ہوں وہ اسلام کے لحاظے کتنے پانی میں ہے اس کے اخلاقیات کیسے ہیں اب جناب سحیل بابا صاحب اب آپ قسم اٹھائیں سحیل بابا صاحب یا فہین صاحب قسم اٹھائیں کہ آپ سحیل بابا نہیں ہیں اللہ کی قسم اٹھائیں ٹھیک ہے جزاک اللہ جناب مرزا غلام عمد قادیانی بھی یہی کیا کرتا تھا فنا کی حیثیت فنا کی حیثیت بات کرنے والا کسی سے بھی بات کرتا ہے آپ نے عبداللہ خان صاحب سے بات شروع کی تھی ہم نے کروائی تھی آپ کی بات آپ نے ان کی بات کا فوراً انکار کر دیا بغیر پروف کے ٹھیک ہے جناب آپ کے پاس کوئی پروف نہیں تھا اور آپ بالکل بغیر پروف کے بات کر رہے تھے اسی لئے آپ سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ کو اگر بات کرنی ہے تو عبداللہ خان صاحب بھی حاضر ہیں میں بھی حاضر ہوں سحیل بابا صاحب بھی حاضر ہیں جی ناظرین دیکھ لیں یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ خان صاحب بھی حاضر ہیں میں بھی حاضر ہوں اور سحیل بابا صاحب بھی حاضر ہیں یعنی تین شخصیات بنا رہے ہیں حالانکہ یہ یعنی فہیم اور یہ جو سحیل بابا صاحب ہیں یہ ایک ہی شخصیت ہے دوبارہ سنیں میں بھی حاضر ہوں سحیل بابا صاحب بھی حاضر ہیں میں بھی حاضر ہوں سحیل بابا صاحب بھی حاضر ہیں جس سے آپ بات کرنا چاہیں گے میں اس گروپ کے لوگوں کو میں نہیں جانتا سوائے عبداللہ خان صاحب کے ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے برمنگم کہیں گے برمنگم آ جائیں گے جہاں کہیں گے ہم آنے کے لیے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں اگر آپ ہمیں بلانا چاہیں تو ہم آپ کی دعوت پر بھی ہم حاضر ہو جائیں گے شکریہ نینا ذریع نوٹ کی دیئے قصب نہیں اٹھا رہے یہ صاحب قل باوہ صاحب کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو تشریف لیا ہے آپ کو دکھا دیں گے اچھی طرح کہ وہ کون ہیں ٹھیک ہے آپ کے اخلاقیات ہم دیکھ رہے ہیں کافی دو روز سے تین روز سے آپ شیم کر رہے ہیں کبھی کیا بول رہے ہیں کبھی کیا بول رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں ساری ناظرین یہ دیکھیں ان کی حالت یہ جتنا مرضی یہ غلط بیانیے کریں جھوٹ بولیں جھوٹے حوالے یہ اوپر لگا رہے تھے گندے الزامات لگا رہے تھے ان کے دوست تو اس کے اوپر اگر ہم شیم بھی کہہ دیں تو ان کو وہ بھی ناغوار گزرتا ہے سبحان اللہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بڑا کرم تشریف لائیں اور گفتگو کو جاری رکھیں جو سوالات کیے گئے ہیں صبح سے ان سوالوں کے جوابات دیجئے جزاک اللہ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ جی ناظرین تو یہاں پہ اب آپ نے دیکھا انہوں نے جب ان کا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا گیا تو دوڑنے کی تیاری اب یہ پکڑے ہیں ماشاء اللہ جی محترم بات یہ ہے اس دن کی جو آپ بات کر رہے ہیں جس دن آپ نے مجھے اپنا نام فہین بدلایا تھا سوہی بابا صاحب اس دن پہ یہ ہوا تھا کہ آپ کے عبداللہ خان صاحب نے یہ جھوٹ بولا انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ وہ اسلام ان کے مخالف ہے یا وہ اسلام کے مخالف ہیں میں نے ان کو کہا مرزا صاحب تو ایسی بات لکھی نہیں سکتے آپ نے جھوٹ بولا ہے غلط بیانے کی ہے تو پھر فورا انہوں نے بات پلٹی کہ نہیں 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 مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ علماء اسلام ان کے مخالف ہیں تو یہ بات ہوئی تھی بات کو اس کے کانٹیکس میں بیان کرتے ہیں مومن کی یہ نشان نہیں ہے لیکن آپ کا میرے بھائی مومنوں سے کیا تلق اچھا اب دوبارہ وہ ساری باتیں ایک طرف بات آگے تب بڑھے گی جب پہلے آپ یہ قسم اٹھائیں فہیم صاحب کیا آپ سحیل باوہ صاحب ہیں یا نہیں ہیں اللہ کی قسم اٹھائیں گروپ والے سارے لوگ سن رہے ہیں آپ فہیم نہیں ہیں بلکہ سحیل باوہ صاحب ہیں یک انچارج ہیں یہاں کی یوکے کے خطب نبوت کے انچارج ادارہ خطب نبوت کے اللہ کی قسم اٹھائیں ورنہ سارا گروپ یہ سمجھے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا آپ نے اپنا نام جھوٹے دور پر مجھے فہیم بتلایا جو کہ ایک مسلمان کہلانے والی شخص کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جزاک اللہ قسم اٹھائیں جلد شاباز جلدی سے جی ناظرین اب دیکھیں آپ کا خیال ہوگا کہ یہ قسم اٹھائیں گے نہ 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 صرف آپ ہی سچے لگتے ہیں باقی سارے ہی ہیں اس گروپ کے اندر یا جو ساتھی حداب ہیں سارے جھوٹے ہیں صرف آپ ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں شکریہ جی ناظرین آپ نے اندازہ کیا وہ جو تھا نا بالکل جھاک کی طنا اب یہ الحمدللہ اب بیٹھ چکے تھے وہاں پہ جی تمام گروہ والے دیکھ لیں یہ شخص جو اپنے آپ کو فہیم کے نام سے متعارف کرایا انہوں نے خاک سارے کے ساتھ یہ دراصل انچارج ختم نبوت یوکے یہ جناب ان کے انچارج ہیں سحیل بابا صاحب اور اتنی ان کو اخلاقی جررت نہیں ہوئی کہ اپنا اثر نام بتلاتے ایسے شخص کے ساتھ انسان کیا بات کرے جو کہ چھوٹی چھوٹی روز مردہ کی باتوں میں جھوٹ بولتا ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے میں نے بس یہ ان کا یہ پوائنٹ الحمدللہ آپ دیکھیں انہوں نے قسم نہیں اٹھائی اس سے کیا ثابت ہوا یہ جھوٹے لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں روز مردہ کی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں میرے بھائیو یہ ان کا حال ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے انہوں نے کسی کو کیا اسلام سکھلانا ہے اتنی روز مردہ کی باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنے والے لوگ ان کا میرے پیارے مذہب اسلام سے کوئی تعلق ہوئی نہیں سکتا اسلام سچا مذہب ہے اسلام سچا مذہب ہے اسلام ہمارا پیارہ مذہب ہے ہمارے پیارے مذہب اسلام کو ان جیسے سحیل بابا جیسے جھوٹے لوگوں کی قطعا کوئی ضرورت نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اس کے بعد ناظرین خاک سار نے وہاں پر یہ لکھا سحیل بابا صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا فہیم صاحب نے قسم نہیں اٹھائی اور اس کے جواب میں یہ دیکھیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ قسم اٹھا دیں گے کہ یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں کسی ایک بھائی کا بھی انہوں نے سوال کے جواب نہیں دیا ہے کسی ایک بھائی کا صبح سے سوالات کی بھرمار ہے لیکن انہوں نے سوالوں کی جوابات نہیں دیا جی ناظرین تو یہ جو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ سحیل بابا نہیں ہیں یہ اس کا جواب ہے جی ان کے نزدیک اور اس کے بعد یہ صاحب گروپ ہی چھوڑ گئے ٹھیک ہے جی تو یہ ہیں دوستو مولانا سحیل بابا صاحب رہنما تحریک ختم نبوت یورپ اور یہ دیکھیں لکھا ہے لیڈر یورپ لیڈر تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ ناجانے کیسے لیڈر ہیں جو کہ جیسا کہ آپ کو ہم نے آج دکھلایا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوڑ بولتے ہیں نام کچھ اور اور پھر بجائے اس کے کہ انسان کہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوگی تھی میں نے چونکہ پہلی گفتگو تھی میں نے اپنا نام بتانا مناثر میں سمجھا وغیرہ 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 یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو فہیم صاحب سے بھی ملوا دیں گے جو ہیں سحیل بابا صاحب سے بھی ملوا دیں گے سبحان اللہ اور جیسا کہ خاکسار نے ارس کیا میرے بھائیو دکھ کی بات یہ ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ان سحیل بابا صاحب جیسے لوگ یہ شمسدین صاحب جیسے لوگ جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں یہ خود جو ہیں یہ اسلام کے چیمپین بنتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ گویا یہ اسلام کے چیمپین ہے کیوں خاکسار نے جیسا کہ ارس کیا اسلام سچا مذہب ہے اسلام سچا مذہب ہے اسلام کو ان جیسے لوگوں کی جو کہ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہوں جو کہ جن کو کول صدید کا ان کے پاس سے جن کا گزرنا ہوا ہو ایسے اشخاص کی اسلام کو قطعا کوئی ضرورت نہیں ہے بارے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور جہاں باپ محضوظ ہوئے ہوں گے وہاں اپنے ضرور استغفار بھی پڑا ہوگا کہ کیسے کیسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ